اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے شلے وزیراعظم کی معاون خصوصی تانیہ ادرس مصطافی ہو چکی ہے اہم خبر ہے وزیراعظم کی معاون خصوصی تانیہ ادرس اپنے عہدے سے مصطافی ہو چکی ہے اہم اپ ڈیٹ ہے جس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں اسی پر بات کریں گے بولیس کے نمائندہ شہباز احمد سے شہباز احمد بتائیے گا وزیراعظم کی معاون خصوصی تانیہ ادرس مصطافی ہو گئی ہے کیا وجہ ہے کیا تفصیلات ہیں سوالے سے آپ کے پاس پاکستان کے لئے اپنی خدمات جاری رکھوں گی چاہے وہ پرپبلک یا پرائیوٹ ڈومین میں ہو لیکن میں اب مزید سعودے پر نہیں رہا سکتی ہوں انہوں نے اپنا صرف امران کھان کو بجوا دیا ہے کیونکہ جب وزیرہ پر امران کھان نے یہ ہدایت کی تھی کہ تمام معاونین اور مشیلٹیوں اپنے احساسے زائد کرے اور نیشنلٹی زائد کریں تو تانیہ اندروز کے بعد دو نیشنلٹر سی سنگاپورٹ کے کانیڈا کی جس کے وفاہد ان کو تنقیب کا نشانہ سامنا کرنا پڑا تھا اپنے جو افتیقوں کو یہ بھی دکھا ہے کہ انہوں نے پکریباً ایک سال جو ہے وہ خدمت کی اس حالتے پر نئی درست کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے درست کیا ہے وزیراعظم امران کھان کا اس پر بھی ان کا درست تشکر کیا لیکن ابھی تحال وزیراعظم امران کھان کی جانب سے سانب سے سانب سے سانب سے سانب سے کہ وزیراعظم آفس سے ان کے مصطافی ہونے کے بعد جو نوٹیفیکیشن کے جانب سے بھیجوائے گیا اس کا جواب تک کب تک آ جائے گا دیکھیں ابھی پر حال انہوں نے وزیراعظم امران کھان کو سیفہ لکھا ہے تاہم وزیراعظم امران کھان نے ان کا سیفہ ابھی تک قبول نہیں کیا پر حال انہوں نے جو ہے ویلیٹک نیشن کے لیے بینج دیا ہے وزیراعظم امران کھان جو ہے وہ ان کو تمام تصور ساتھ بات میں نہیں گا وزیراعظم نہیں چاہتے کہ ساندھی ہیں دوز کے ہر حصیفہ دیں سانے دیکھیں مستحفی آپ کو بتاتے چلیں وزیراعظم کی معاون خصوصی دروز مستحفی ہو گئی ہیں اور انہوں نے اپنا استیفہ وزیراعظم عمران خان کو بھیج دیا تاہم اب تک یہ استیفہ منظور نہیں کیا گیا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ کافی عرصے سے ان کو دوہری شہریت پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا ایک سال خدمات سر انجام ان کی جانب سے دی گئی ہیں اسی کے پیش نظر انہوں نے کہا ہے کہ میں مستحفی ہو رہے ہیں اور جو استیفہ ہے وہ وزیراعظم عمران خان کو بھیج دیا گیا ایک بار پھر سے رابطہ پاہل ہوا ہے بات کریں گے شہباز سے جی شہباز بتائیے گا موسیقی وہ بیدریاعظم کی موہن ایک سسوی ہیں انہوں نے اپنا استیفہ جو ہے عمران خان کو بھیجوار دیا تھا اور اپنے سیسر میں مدرواسی الپاہت میں لیتا ہے کہ انہوں نے ایک سال جو ہے وہ پاکستان ایک اپنے تیزہ ہے مگر وہ مجید سوچھ رہے ہیں وہ نہیں رہتا کیونکہ ان کو شدید جو ہے وہ اکنپی کے سامنا کرنا بڑھ رہا تھا کہ جب انہوں نے ان سے جو ہے وہ نشنیل دی کے والے کیا ملاقات کے بعد اسطیفہ قبول کرنے کا فیصلہ کریں گے اچھا شہباز آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اب اسطیفہ ان کا قبول نہیں کیا گیا ہے اسطیفہ جو انہوں نے تانیہ دریس نے بھیجوایا ہے اس پر کیا ان پر کوئی دباؤ تھا کسی قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا تھا جو انہوں نے مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا دیکھئے تانیہ دروس کے جانب تانیہ دروس پر کافی جنہوں نے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی تھی اور یہ سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا تھا کہ جس سے بزیادہ عمران خان نے کہا تھا کہ تمام محمد المشیر اپنے جو ہے وہ ارساسہ اور نیشنلٹی جو ہے وہ ظاہر کریں گے تو وہ جب ان کے نیشنلٹی جب انہوں نے اپنی ظاہر کی تھی ان کے پاس دو نیشنلٹی تھی سنگاپور کے اور دوسرے کانیڈا کی جس پر ان کی نیشنلٹی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میری جب برس کی ہوئے وہ کانیڈا کی اس نے میرے پاس کانیڈا کی نیشنلٹی ہے لیکن حکومت کے بلانے پر میں تصرف کرنے کے لئے پاکستان آئی تھی اور دیکھ میں رول پلے کیا ہے تاہم کچھ حلکوں کی جانے پر شدید مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ میں نے نیشنلٹی جو ہے وہ چھوٹ دوں تو اس دباؤ پر انہوں نے جو ہے وہ آخر اپنے حصیفہ دے دیا ہے اور اپنے حصیفہ انہوں نے وزیراعظم آفیس کو وزیراعظم عمران خان کے نام بلوائے دیا ہے اچھا شہباز یہ بتائے گا کہ اب وزیراعظم سے ان کی ملاقات ہونی ہے تو اس حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس جی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے اندروز سے رابطہ کیا ہے اور انہیں ملاقات کے لئے وزیراعظم عمران خان نے بلالیا ہے تاہم آج ذراعہ بتا رہے ہیں کہ ان کی شاید وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم ہاؤس میں جو ہے وہ ملاقات ہوگی اور اس ملاقات میں وزیراعظم جنہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ تانیہ ایدروس کا جو استیفہ ہے وہ قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا شہباز احمد آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آپ کو پتاتے چلیں وزیراعظم کی معامل خصوصی تانیہ ایدروس مصطافی ہو گئی ہے اور انہیں استیفہ وزیراعظم ہاؤس بھیجوا دیا ہے تاہم وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان تانیہ ایدروس سے باقاعدہ ملاقات کریں گے اس کے بعد یہ پتہ چل سکے گا کہ آئین کا استیفہ ایکسپٹ ہوتا ہے یا کہ نہیں ہے غلام ارتضاء بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی غلام ارتضاء کیا کہیں گے جی ابھی یہ استیفہ انہوں نے دیا ہے رشتہ ہفتے جو تمام معاملے خصوصی ہیں اور جو وزیراعظم کے ایڈوائزز ہیں ان کی ساسیں ان کے ظاہر کیے گئے تھے اور ان کی دوری شہریت کے حوالے تھے اس کے بعد سے یہ سلسلہ چالل نکلا ہے اور کیونکہ بہت زیادہ تنقید کی جاری تھی تو تانیہ دروس جو ہیں انہوں نے آج اپنا استیفہ جو ہے وزیراعظم ہاؤس کو بجوایا ہے اور دیگر جو معاملے خصوصی ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ اپنے استیفہ جو ہے دے کیونکہ جو شخص آرٹیکل 62 63 کے تحت اہل نہیں ہیں اسمبلی میں جانے کے لیے قومی سمبلی کا میمبر جننے کے لیے وہ معاملے خصوصی یا وہ سپیشل ایسسٹینڈ یا اس کے ساتھ وہ اڈوائزر کیابنٹ میں دیگر جو منتخب لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے یہ سوال اس وقت بڑا اہنیت کا حامل ہے اور یہ ایک سوال مختلف جگہوں پر فورمز پر اٹھایا جا رہا ہے تو آج ان کی ملاقات ہوتی ہے تو انتصیفہ بھی انتصیفہ قبول کر لیا اور یہ واپس سنگا پر جو ہیں وہ روانہ ہوں گی خلا مرتضی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جیسا کہ آپ نے بھی بتایا سوشل میڈیا پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جانا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا کیا پارٹی کی طرف سے بھی کچھ دباؤ تھا جی بالکل پارٹی میں بھی یہ کافی ان کے جو پاکستان تحریکین صاحب کے میمبرل سینز نیشنل سمبلی جو منتخب لوگ ہیں ان کی جانب سے عزیزتہ روز کیابینہ میں بھی یہ بات ہوتائی گئی تھی کہ ہم تمام منتخب لوگ ہیں لیکن ہوتے جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو کہ غیر منتخب ہیں اور ان بہت جواب دے بھی نہیں ہیں وہاں کو اور دوسری طرف ان کو جب اصاصل دیکلیر کرنے کا کہا گیا تھا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے بہت سے ہیتے معاونین خصوصی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ایڈوائزرز ہیں ان کا سٹیک ہی پاکستان میں کوئی نہیں ہے انہوں نے ایک ٹیکس نیٹ میں عزیزتہ سال بھی نہیں آئے وہ صرف ایک انہوں نے ایک چھوٹی سی اپنی شیف آپ نے اپ ڈیٹ کیا اپ ڈیٹ کر رہے تھے شہباز آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ کو ایک بات پھر سے بتاتے چلے تانیا ایڈرز جن کو حکومت میں شمولیت کے بعد وزیراعظم عمران خان کافی خوش دکھائی دیئے لیکن اب ان کے مصطافی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں مصطیفہ بھیجوات چکے ہیں لیکن ابھی وزیراعظم آفیس کے جانب سے ان کے صطیفے کا کوئی جواب نہیں آیا ہے مصطیفہ